رمضان ناظرین رمضان المبارک کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آج نیوز اور آج انٹرٹینمنٹ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے جیسا کہ آپ ریمان انٹرڈکشن میں اپنے کہا تھا کہ آج ہم حقوق نسوان پر بات کریں گے حقوق اور فرائض پر بات کریں گے میں ذرا یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں انٹرنیشنل لیول پر ویمنز ڈے منایا گیا اور اس ویمنز ڈے کو جو ہے جب منایا گیا تو پاکستان میں بھی اس سلسلے میں بہت ساری ریلیاں اور بہت سارے جلسے جلوس ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین جو ہے وہ سڑکوں پر آئیں ریلیوں کی شکل میں اور انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جس پر کہ ان کی دانست میں جو کچھ ہونا چاہیے عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو انہوں نے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی اور اپنے مطالبات بھی سامنے رکھے مگر بحیثیت مجموعی میں بات کر رہا ہوں کسی ایک دو کی بات نہیں بحیثیت مجموعی اس ریلی کو اور اس جو مظاہرہ جو کیا گیا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا سنجیدہ حلقوں کی جانب سے بھی اسے اپریشیٹ نہیں کیا گیا اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خود عورتوں نے جس طرح سے اپنے مطالبات رکھے تھے اور جس غیر سنجیدگی کے ساتھ رکھے تھے تو شاید ان کے وہ مطالبات خود انہی کی وجہ سے جو ہے وہ پسے پش چلے گئے اور اصل جو چیزیں ہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ ہائلائٹ نہیں ہو سکے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں بالخصوص ناروہ ظلم رکھا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر آج بھی آپ دہی علاقوں میں چلے جائیں تو آج بھی ان کے اوپر تعلیم کے دروازے بند ہیں آج بھی انہیں آگے بڑھنے سے روکا جاتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہالت کی اس حد تک جہالت ہے کہ جب دو قبیلے یا دو خاندان آپس میں لڑتے ہیں اور کوئی قتل کی صورت ہو جاتی ہے تو اس قتل کا تاوان دینے کے لیے اپنے ایک خاندان کی بیٹی کو کسی سے بیعہ دیا جاتا ہے تو عورتوں کے ساتھ یہ ظلم تو ضرور ہو رہا ہے معاشرے میں لیکن اس ظلم کو کس طرح سے ہمیں اجاگر کرنا ہے اسے کیسے دکھانا ہے معاشرے میں اصل بات یہ ہے ہم آج کوشش کریں گے کہ آج اس ٹاپک کے اوپر ایک سنجیدہ گفتگو کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو اسلام ہمارا جو مذہب ہے جو اتنا پیارا مذہب ہے وہ عورتوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے عورتوں کی کیا حقوق وہ متعین کرتا ہے اور پھر عورتوں کی جانب سے ان کے فرائز کا کیا مطالبہ وہ کرتا ہے آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے حقوق نسوہ اور فرائز میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں آپ سب کے بڑے عزیز علامہ آغا نادر رزوی صاحب اسلام علیکم علامہ صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی شہریار داؤد صاحب اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میں نے بڑا لمبا سا انٹرودکشن تو دے دیا مگر میں اب چاہوں گا ریمہ آپ پہلا کوئی کوئی کوئیسٹن بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اس پورے سینیریو میں انٹرودکشن کے حوالے سے میرا دونوں علماء کرام سے سوال ہے دونوں مجھے جواب دیتے ہیں کہ ہمارے دین میں عورتوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے صاحب آپ دے رہے ہیں اس کا عیدرہ میں جب بھی سنوی بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہ بی بی آپ نے جو سوال کیا ہے یہ اس دور کی ضرورت ہے میں اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے جو عورت کی اہمیت پروردگار نے بیان کی ہے شاید کہ اس آیت سے جو ہے وہ واضح ہو سکے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سورہ رحمان میں پروردگار عالمین کا اشاد مبارک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِعَيِّيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پروردگار عالمین نے عورت کو نعمت بنایا ہے جناب آدم علیہ السلام سے کہا آدم ہماری زوجہ جو تمہارے ساتھ ہے یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے نعمت ہے اس کے پردے کا خیال کرنا اس کے تحفظ کا خیال کرنا اس کے رزق کا خیال کرنا اور اس کے لباس کا خیال کرنا سب سے پہلے جنابِ حووہ ہماری تمام امت کی ماں جنابِ حووہ علیہ السلام کے لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پردے کا خیال کرنا یہ بہت نازک ہے کائنات کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھئے اس پہ جزدان اس پہ غلاف نہیں ہوتا سوائے کلامِ الہی کے عورت اتنی قیمتی ہے کہ اس کو غلاف میں رکھا جا ہے عورت کا حق سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا جو شہر شہر سے پہلے اس کا باپ اس کو تحفظ دے حجاب کا سب سے بڑا تحفظ ہے حجاب کا جس عورت کے پاس حجاب نہیں ہے اس نے اپنی قسمت خود اپنے ہاتھ سے خراب کر لی یہ شریعت نبی مقرم علیہ السلام ہے کہ تم پہ واجب ہے تمہارا پردہ تمہارا حجاب دوسری چیز جب وہ نکاح میں آ جاتی ہے اپنے باپ کے گھر سے اپنے شہر کے گھر پہ تو اس کے شہر کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو تحفظ دے چھت دے اس کو حجاب دے اس کے لباس کا خیال کرنا ہے اس کے کھانے کا خیال کرنا ہے اس کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کا خیال کرنا ہے اس پہ عورت کا اپنے مرد پہ سب سے پہلا حق یہ ہے دوسری چیز عورت اگر اپنے مرد کے ساتھ ہی کسی کام میں اگر شریک ہے عورت پہ کوئی پابندی نہیں ہے کسی بھی کام کی سوائے ان کاموں کے جن کے لیے مرد مخصوص ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے عورت ہر منصب پہ جا سکتی ہے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے اپنے ہجاب میں رہتے ہوئے وہ منسٹر ہی بن سکتی ہے وہ پرائیم منسٹر ہی بن سکتی ہے بلکہ بنی ہے ہمارے ملک میں شہید محترمہ بیندر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پرائیم منسٹر بنی یہ مقام ملا ان کو اس کے علاوہ آج بھی کیبنٹ فیڈل کیبنٹ سے لے کر اور صوبائی کیبنٹ تک کتنی عورتیں ہیں منسٹر بنی ہیں سفیر بنی ہیں وزیر بنی ہیں سپوکمن بنی ہیں یونائٹی نیشن میں ہیں روکس صاحب عورت کا مقام یہ نہیں ہے کہ عورت کو جناب گھر کی کوئی لانڈی یا باندی بنا کے بٹھا دیا گیا اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے باپ پہ پہلا حق یہ ہے اس کو تعلیم دی جائے اور بہترین سے بہترین تعلیم دی جائے جس طرح اپنے صاحبزادے کو تعلیم دی جا رہی ہے اسی طرح اپنی بیٹی کو تعلیم دی جائے گی سب سے پہلی چیز یہ ہے اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل کے محول میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اس کے ساتھ زیادتی اول دور سے لے کر آج تک ہو رہی ہے اور یہ ہوتی رہ گی اس وقت تک جب تک اپنے جائز حقوق کے لیے عورت نہیں کھڑی ہوگی ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اشارہ کیا وہ جائز حقوق نہیں تھے وہ بینر و پوسٹر شوسر میڈیا پہ ہم نے بھی دیکھے مولانا صاحب نے بھی دیکھے ہوں گے عورت کی تظلیل ہے وہ کہ اپنے آپ کو وہ آزادی مانگنا چاہتی ہے جو آزادی اس کو یہود و نصارہ دیں گے ہمارے شریعت میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اس طرح کی آزادی دی جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے مومنہ بچی یا مسلمان بچی اس قسم کی آزادی مانگے ناممکن میں ایک نکتے کی طرح اشارہ کر دوں شاید ڈاکٹر صاحب اس سے جو ہے وہ مفتی صاحب بھی اس پر واضح روشن ڈالیں گے ہم اگر تاریخ دیکھیں نا تو دور جاہلیت جناب نبی مکرم علیہ السلام کی بیشت پہلے عرب میں دو قسم کے مویشی پالے جاتے تھے ایک تو چوپائے پالے جاتے تھے دوسری عورت پالی جاتی تھی مویشی کی طرح اس کو بیچا جاتا تھا جس وقت قہد پڑتا تھا تو جب مویشی کو کٹ کے کھا لیتے تھے مویشی ختم ہو جاتے تھے اس کے بعد عورت کو کٹ کے کھایا جاتا تھا یہ تھا وہ عرب کا معاشرہ کہ آج ہم اس معاشرے سے کچھ بہار آئیں صرف کھانے کھانے کی قصر رہ گئی کہ عورت کو پکا کے کھایا نہیں جا رہا مویشی کی طرح سے پالا نہیں جا رہا لیکن جو آپ کے رولہ لے رہی ہے میں جو گاؤں دہات میں جو آج بھی عورت کی حالت ہے اس شہر میں بعض گھروں کی یہ حالت ہے کہ وہ بہو کے نام پر ایک لونڈی ایک باندھی لے کے آتے ہیں ایک غلام لے کے آتے ہیں یہ بڑی نازک چیز ہے میں بڑی معذرت کے ساتھ میری یہاں پر جو ہیں وہ بہت سی خبتین ایسی ہوں گی جو ساس ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کسی کی بیٹی لائی ہوں تو کسی کے گھر میں میری بیٹی بھی گئی ہے خدا نہ کہاستہ میری بیٹی کے ساتھ وہ ظلم نہ ہو جو خدا نہ کہاستہ مجھے یقین ہے کہ میری ذاترہ جو پڑھ لکھی یہاں پر ماں بہنیں موجود ہیں وہ ظلم نہیں کر رہی ہوں گی کہ جو ہم کو اطلاع ملتی ہے بازے گھنوں سے لیکن یہ ظلمات بھی موجود ہے کہ صرف عورت کو صرف پکا کے کھایا نہیں جا رہا اس کے علاوہ اس کو ان حالتوں میں کہ جن حالتوں میں عورت پہ سب سے مشکل بخت ہوتا ہے جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کا وہ خیال وہ غزا کا نہ لباس کا نہ اس کے آرام کا خیال نہ کیے جاتا یہ درندگی ہے وہ گھرانے سوچنے چیز کو کہ وہ درندگی کر رہے ہیں اور یہ ظلم ہے اللہ ظالم کو کبھی معاف نہیں کرتا سب کچھ معاف کرے گا پرپردگار لیکن اس صفح نازک پہ ہونے والے ظلم چاہے وہ شعور کرے چاہے وہ ساس کرے چاہے وہ خاندان کا کوئی فرد کرے اللہ ظلم معاف نہیں کرے گا کسی بھی حالت میں دین کی روشنی میں آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں عورتوں کی رسپیک کرنی چاہیے ان کو برابری کا ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے ان کی آرام کا ان کی خوشیوں کا ہر چیز کا احساس کرنا چاہیے یہ حق ہے اس کا یہ حق ہے یہ ہمارا دین ہمیں اجازت ہے اپنے ماں باپ کا کھڑ جو وہ چھوڑ کے آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ اس مرد کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کو گلزار بنانا ہے جانم نہیں بنانا ہے حلامہ صاحب اس سے پہلے کہ ماغے بڑھیں مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل نہیں کرتے ان کی دین میں کیا سزا ہے ان کی دین میں سزا یہ ہے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جو ظالم ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے مفتی صاحب کوئی عبادت قبول نہیں ہے کوئی تذبی قبول نہیں ہے کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہے حتیٰ کہ ان کا حج و روزہ تا قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ ظلم سے تائب نہیں ہو جاتے اور جس پہ ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنے کے بعد جو مظلوم ہے جب تک مظلوم معاف نہیں کرے گا پروردگار معاف نہیں کرے گا آپ نے یہ جو کہا نا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا مجھے ابھی اقدم سے آپ کی بات سے یاد آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے یہ بہت ہی تاریخی الفاظ ہیں آپ نے فرمایا اے لوگو غلاموں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا یہ آپ نے اس وقت یہ نہیں نماز کی بات نہیں کی زکاة کی بات نہیں کی روزے کی بات نہیں کی آپ نے فرمایا غلاموں کے معاملے میں اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا مفتی صاحب یہ ابھی جو بات ہم کر رہے تھے ویسے تو ہم دیکھتے ہیں خلقت کے اعتبار سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں مرد اور عورت بلکل برابر ہیں خلقت کے اعتبار سے جیسے ابھی آپ نے انٹروڈکشن میں دیکھا سورہ احضاب کی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت کو برابر مخاطب کر کے کہہ رہا ہے جو مسلمان مرد ہوگا اور جو عورتیں ہوں گی جو روزہ رکھے گا مرد جو عورتیں بلکل ایکول لے کے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دونوں کے لئے میں نے عجر تیار کر کے رکھا ہے تو خلقت کے اعتبار سے تو دونوں بلکل برابر ہیں تاہم ظاہر ہے کہ دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے دونوں کی اس طرح سے صلاحیتیں فرق ہیں تو ظاہر ہے کچھ معاملے میں عورتوں کو فوقیت حاصل ہے مردوں پر اور کچھ معاملے میں مردوں کو فوقیت حاصل ہے عورتوں پر میں چاہتا ہوں ذرا اس کی وضاحت کیجئے گا تاکہ بات تھوڑی سی آگے بڑھے پھر ہم مزید سوالات لیں بلکل علامہ صاحب کے جواب سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اچھا مجھے پھر آواز نہیں آئی رمضان رمضان